اسلام علیکم میں ہوں ہینا مالک اور ساتھی ساتھ چھ اشاریہ ساتھ بلین ڈالر جو ہیں وہ ریلیز ہونے جارہے ہیں اگلے ماہ تک جو متوقعوں ہیں ہمیں مل جائیں گے پاکستان آ جائے گا ہے آ جائے گی اماؤنٹ اور پھر ساتھی ساتھ ایکنومک ریکاوری کی طرف جو ہم جا رہے ہیں ہاں جاتے رہیں گے سوال یہ کہ کیا ہم حقیقی طور پر ایکنومک ریکاوری کی طرف جا رہے ہیں جیسے کہ فرماتے ہیں وزیر خزانہ اصابدار صاحب اور وہ کہتے ہیں پھر وزیر آزم یا نواز شریف کو جو اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم ایکنومک ریکاوری کی طرف جا رہے ہیں بلکہ چل پڑے ہیں آل ریڈی اور ایکنومک ریکاوری ہو تو رہی ہے لیکن ساتھی ساتھ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو فیکٹرز ہیں جن کو ہم دنائی نہیں کر سکتے جو ہوا اور وہ کیوں ہوا کچھ لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ جو فیکٹرز ایک مسئلہ بن سکتے تھے اس ٹی سی ٹرانچ کی ریلیز پر ان نیتنگز کے دوران جو ہو نہیں تھی اور ایک صورتحال جو پیش کرنی تھی آئے میس کے سامنے جو وجوہات بن سکتے تھے جو براستے میں مسائل بن کے کھڑے ہو سکتے تھے ان مسئلوں کو ہٹا دیتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلی ایکزامپل ہے Safe Bank of Pakistan کے گورنر کا استیفہ کیا وہ اچھا سکھ استیفہ تھا یا پھر ایک پوسٹ ریزگنیشن تھا اس پہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے پھر دوسری چیز آ جاتی ہے بجلی کے دو سو یونٹ جن سے دو سو یونٹ بجلی کے استعمال کرنے والوں کے لیے سبسیڈی کو ہٹا دیا گیا اور یہ سبسیڈی جب ہٹائی گئی اس پر کوئی اعلان نہیں کیا گیا کوئی فارمل اناؤنسمنٹ نہیں آئی ایسا کیوں سبسیڈی ان کے لیے پہلے اناؤنس ہوئی تھی جب انہی سے سبسیڈی ہٹائی جا رہی ہے تو پھر انہیں پتایا کیلی گیا ایسا اعلان کیوں نہیں ہوا پھر جب بات ہوتی ہے ایکنومک رکبری کی تو سبسی پہلے دو حکومت سے یہ سوال ہے کہ کون سی ایک سٹرکشل ری فارمز ہیں کہ جب سے یہ نئی حکومت اقتدار میں آئی ہے کون سی ایک سٹرکشل ری فارمز ہیں جو انہوں نے متعارف کرا دیا سورتحال کیا رہی غریب اور غریب ہو گیا یعنی کہ مزید اور غریب ہو گیا مہنگائی میں اضافہ ہو گیا پھر یہ تو ایک اور ایشو ہے لیکن ساتھ ساتھ امکان یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید اوورال صورتحال معیشت کی تہتری کی طرف نہیں جا رہی لیکن جو صورتحال شاید چل رہی ہے شاید اسی طرح سے چلتی رہے گی if not worse than this ذری سیکٹر یعنی agriculture سیکٹر اس پہ taxation ایک بہت بڑا سوال آج تک یہ فیصلے آگے کیوں نہیں کیے گئے implementation کیوں نہیں ہوئی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے حکومت جب بات کرتی ہے کہ انہیں revenue generate کرنا ہے جیسے میں نے ابھی کہا کہ بہت چارے اور طریقے کار ہیں جیسے میں بیان کر رہی ہوں جو economists کہتے ہیں جو experts کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا economic recovery کا جو استعمال کر رہی ہے حکومت لفظ اس سے ہم کیا سمجھیں کہ کس طرح سے economic recovery ہو رہی ہے اسے economic indicators تو پلحال ان target کو میٹ ہی نہیں کر پائے جو already set get ہے لیکن حکومت دوسری جانے بھی سوچ رہی ہے کہ privatization ایک طریقہ ہے کہ کچھ جو صورتحال ہے یعنی حکومت کی cash کی جو صورتحال ہے جو financial صورتحال ہے اس کو بہتر کس طرح کہتا ہے یعنی privatization کے proof in simple words جو حکومت کہتی ہے وہ یہ آپ سے بیان کر دیکھیں حکومت کہتی ہے کہ قومی اداروں کے shares offload کیے جائیں گے stock exchanges in exchanges پر for example OGDCL کے 10 فیصد شیئرز offload کیے جائیں گے لندن stock exchange پر اور پھر banks ہیں کچھ اور بھی قومی ادارے ہیں لیکن start ہو رہا ہے ان اداروں پر جو منافع بخش ہے اور اختتام ہوگا ان اداروں پر جو خسارے پہلے ہیں وہ ادارے پہلے کیوں نہیں یا پھر ان اداروں کے shares offload کیوں نہیں کیے جارے پہلے جو خسارے میں ہیں جو منافع بخش ہے ایسا کیوں کیا جارے ہیں اس پوری کہانی کو آج ہم آپ کے سامنے سے بینٹ کرنے لگیں لیکن ان لوگوں کی زبانی جو حکومت میں ہیں ان لوگوں کی زبانی جو ماہرین ہیں ان لوگوں کی زبانی جو ایکانومس ہیں اور ان لوگوں کی زبانی جو لیبر یونین کا بھی حصہ ہے یعنی یہ ہر دعویے سے آپ کو اس کہانی کو ہم دکھائیں گے اور پھر سیسلام کے ہاتھ میں تو سب سے پہلے چلتے ہیں بات کرنے کے لئے پرائیوٹائزیشن کمیشن اور پاکستان کے چیرون محمد زبیر سے اسلام علیکم زبیر صاحب پرائیوٹائزیشن صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ انہیں اپروول دے دیا ہے تمام چیف منسٹرز نے تمام صوبوں کے چیف منسٹرز نے کہ گو اہیڈ اور آپ نشکاری کریں پاور سیکٹر کی پاور سیکٹر میں جن اداروں کا نام سامنے آرہا ہے وہ ہے او جی ڈی سی اور ساتھ ساتھ پاکستان پیٹرولیوم لیمیٹڈ یہ دو بڑے اہم ادارے ہیں پاکستان کے پخاصلہ جب ہم او جی ڈی سی کی بات کرتے ہیں او جی ڈی سی ایک پروسٹبل ایک منافع بخش کمپنی ہے اس کو پرائیوٹائز کرنے کا مقصد نہیں سمجھا رہا اگر آپ اس سے بزاحت کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قومی اداروں کی نشکاری ہے اس میں جو اوجیکٹیز ہے وہ اوجیکٹیز جو سچے بڑا اوجیکٹیز وہ یہ ہے کہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ پرائیوٹ اداروں کو کمیشل اداروں کو چنائے اس کے پاس نہ اہلیت ہے نہ ایکسپیرینس ہے اب زیادہ ادار کے ایسے ہیں جو کہ لاؤس میکنگ ہیں اور اسی وجہ سے پانسو بیلین لکھائے گا خسارہ پانسو سے شیٹسو بیلین کا بلکل ایوری ایوری بلکل کچھ ادارے ہیں جو آپ نے کہا پروفیٹیبل ہیں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کتنے پروفیٹیبل ہونے چاہیے اور کیا وہ جو جن مقاصد سے وہ قائم کیے گئے ہیں کیا پاکستان کے عوام کو اس کی ورلڈ کلاس سرویس مل رہی ہے اب اگر ہم اوژی لیچی کی بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پورا پاکستان بیٹھی یہ کہتے ہیں کہ اعظام یہنے ہمیں ہر نعمت سے نوازہ ہے ہمارے پاس ایسے زخائر ہے دیس کے اور گیس کے اور دیس کے بچپن سے ہم یہ سنتے آرہے ہیں زبیر صاحب لیکن وہ نظر نہیں آج تک تو سنتے آرہے ہیں تو ابھی اگر وہ نکالنے پڑیں گے تو اگر ایک اگر آپ صرف اس کی پروپیٹو دیکھ رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو بوران ہے اس کی ہاتھ کیا ہے تو اگر ایک ایسے اس کی ایسیسی کو پڑھایا جائے اب ہم جب پروپیٹیٹل کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پروپیٹیٹل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس مقصد سے وہ بنائے مقصد پورا ہو رہے ہیں اور یہ صرف اوڈیٹی کی بات کرنا ہے پی آئیے کی بات کرنا پہلے تو پاور سیکٹر کی کمپنیز پر آجاتے ہیں پاکستان پیٹرولیو پاور سیکٹر اچھا یہ میں آپ کو ازاد کر دوں کل جو جی تی آئی میں گئے تھے جی تی آئی میں ہم کہے تھے پاور سیکٹر کے حوالے سے دو چیزیں دیں ایک تو کہ ہم کیونکہ اکان خان صاحب نے آپ کو یاد ہے جوان کی تھی کہ ہم نے پشاور ایلیکٹری سب کا ایک کوٹریشن ہے وہ ہمیں دے دیں گی ہم چلائیں گے اس کو پششن کی تو کاجہ آفرر اس نے جواب نے کہا تھا آپ لے لے تو پھر انہوں نے کہا ہمیں وہ بھی دے دیں جن کو بھی دے دیں افتانہ بھی دیں تو یہ کچھ سے ہم نے کہا کہ یہ تی کی کے کے ساتھ صرف یہ نہیں کھلیا جا سکتا ہے تو ہم کی کیا پے لے لینے سے جسی میں دسٹریبیوشن کمپنیت ہیں وہ پروینٹرز لے لیں تو وہ پروینٹرز نے وہ ریجیکٹ کر دیا قائم علی شاہ صاحب ویسے بڑی اس پر آواز اٹھا رہے ہیں کہ دسٹریبیوشن کمپنی اس پونی پرائیوٹائز کریں نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں لینا اچھا آپ اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ آپ کھلانے سے سبائی حکومتیں تو پھئی پھر پیٹل حکومت کیا سے چلا سکتی یہی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ بھی نہیں لے کچھ چاہتے ہیں پیٹل حکومت لینا نہیں چاہتی تو پھر اس کا کرتنا کہتے ہی ہے اور عوام کے یہی دیکھتے ہیں کہ نہ پروینچل گورنمنٹ چلانے کے لیے راضی ہو رہی ہے نہ فیڈل حکومت چلانے کے لیے راضی ہو رہی ہے کیونکہ کسی میں یہ قابیت ہے ہی ہے اور سب سے بڑی بات جو آپ کے دوسرے میڈیا کے دوسرے عوام کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو تو نسکاری کو سب سے زیادہ سپور کرنا چاہی ہے کیونکہ آج ان کے گھر جو اندریروں میں ہے اور گیس نہیں آرہا تو اگر وہ کسی کمپنیز اگر ایفیشن ہاتھوں میں ہوگی تو وہ اس سے فائدہ ہوگی کیونکہ سبیت صاحب یہ ہے لیکن میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ او جی ڈی سی کے جو مینجنگ ڈریکٹر ہیں انہوں نے خود ایک اخبار کو انٹیویو دیتے ہوئے دوہزار تیرہ کے اختتام پہ آلموسٹ جا کے کہا تھا کہ او جی ڈی سی جو ہے وہ کانٹریبیوٹ کرنے والا ہے تقریباً تقریباً 2.5 بلین ڈالر انیلی یعنی سالانہ ڈھائی بلین ڈالر جو ہے او جی ڈی سی نیشنل ایکس چیکر میں کانٹریبیوٹ کرے گا ایکسپورٹ کر کے پیٹرولیوم پرادکٹس کی اور گورنٹ آف پاکستان کو 37 بلین روپیز ملیں گے جی ایسٹی کی فارم میں اور رویلٹی کی فارم میں اگر اتنا بڑا کانٹریبیوشن ہوگا او جی ڈی سی کی طرف سے میں صرف یہ پیٹرولیوم پرادکٹس کی ایکسپورٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں ہو جی ڈی سی کی حوالے سے ہو جی تو پھر اس کی نیشکاری کیوں میں نے ہم نیشکاری تو کر بھی نہیں رہے پہلی باتوں میں بتا دوں ہر چیز ہم نیشکاری کہتے ہیں ہم اس کو کچھ پسکر شیئر تھوڑے سے وہ لیسٹ کر دیں گے نا اور اس کو ہم آف لوڈ کریں گے لنڈن سٹاکٹ کے بلکو سٹاک مارکٹ پہ آف لوڈ کریں گے کیا آپ لوڈ کریں گے ٹیک ہے دوہزار پانچ میں دوہزار چھے میں کچھ پسکٹے جی کسی ضروریات ہوتی ہیں حکومت کے لیے جیسے پرسنمی ہوتی ہیں کچھ ضروریات لیے آتی ہیں امیڈیٹ ہوتی ہیں کہ کیش چاہیے ایک ساتھ دے گے جس کو عوام کی بیبیروف کے لیے لگائے جاتے تھا ہے اور کچھ ضروریات اُس پر کوئی رفیر ہوتا ہے اگر آجہ ہم اُس کے شیز آف لوڈ نہیں کرتے نہیں تو ہو جی نہیں ہے کہ کیوں اپلوٹ کریں مجھے صرف یہ سمجھا دیجئے بسکر آپ کی کیش پوزیشن بہت خراب ہے اس وقت آپ کو سیسوں کی آپ کے تین فلوٹس ہوتی ہیں آپ اگر توسنے کے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شازی کرنی ہے تو ایک فلوٹ دیجنے کی یہ پلکل اسی کی سیمتر دیسیشن ہے اس وقت کوئی اتنی بہت سائنس نہیں ہے ہمارے ایک نظر میں اور کچھ اور اپنی نظر میں کچھ اور اپنی نظر پر ہماری نظر میں اس وقت جتنی ہمیں حکومت کو کیش کی ضرورت ہے تاکہ عوام کی بیتود کے لیے پیسہ لگایا جا سکے وہ ہم وہی پیسہ لگا کے ہم سمجھتے کہ ہم اور انکم جنگریٹ کر سکیں گے یہ چیزیر جو دیکھ پرسنٹ ہم آف روگ کریں گے اگر میں ایک آن پاکستانی کی سمجھ کے لیے اس بات کو اسپلین کرنا چاہوں سمجھانا چاہوں تو یہ کہوں گی کہ حکومت پاکستان کو ضرورت ہے ابھی زیادہ کیش ٹائٹ ہوئی لی ہے تو وہ کہہیے کہ جو اچھے پروپٹیبل ادارے ہیں ان سے کس طرح منافع لیا جائے یعنی کہ آپ آپ لوڈ کر دیں ان کے شیئرز اور آپ کہہ رہے ہیں جیسے کہ لندن سٹاک ایک چیز پر ایک سرٹن اماؤنٹ کے شیئرز جو ہے سرٹن پوانٹیٹی جو ہے دس پیسہ او جی ڈی سی کے شیئرز اپ لوڈ کیے جائیں گے لندن سٹاک ایک چیز پر سکتاک ایک چیز پر واکئی ہے اچھے ڈی سٹاک اپدام گیا موڈی سٹاک ایسال چلی تابکاirable کچھ جیsek جو آخر وڈ سرٹنگرے چیز بھی سوٹو جائے سوٹ اپتام گیا یا اچھے پاکستان کو در اندار میں واپس کیا د Ext sucked اپنے چاڑے پاکستان کی ایک اینکامی اچھے پاکستان کی ایک 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 اچھے پاکستان کی ایک اچھے پر واپس کیا 不好意思 پاکستان کی حکومت کا اکنومک ڈیریکشن کیا ہے پاکستان میں کسی کم سے سکرار چنگیز ریپارم لائے جا رہے ہیں اور کچھ کے ساتھ ہاتھ ہم کو بھی بیچے سی بات کر لیں تو کچھ اوور آل یہ اکنومک ایکٹوٹیز کر کرے گا یعنی کہ کیش کاؤ کو زبا کر دینا چاہیے یعنی کیش کاؤ کو زبا کر دینا چاہیے یعنی کیش کاؤ کو زبا نہیں کر رہے ہیں ہم ہر ایک کی کچھ شورٹرم نہیں ہوتی جو آپ پیسے دے کہ کوئی آپ اڑا دے نہیں دیں گے اس سے ہم غربت کے حوالے سے جیسے پرائیوٹائزیشن کی بوسیر دیں اس سے بڑا کریئر ہے تو پاورٹی ایلیویشن کے لئے یوز کریں گے تو وہ یہ نہیں کہ وہ پیسہ اندرباد کر دیں گے اس کو پاورٹی ایلیویشن کے لئے کچھ ہمیں سے منصوبے کریں گے تاکہ عوام کی زندگی بیسر ہوتے کے بات کی ہے جو عوام ہیں جن پہ دو وقت کی روحی نہیں ہوتی ہے اس کو اپنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ دو ہزار پسٹس میں آپ کو دو وقتی روحی نہیں دے گی اس کے لئے اگر میں کچھ ابھی کرتا ہوں تو میں ابھی کچھ کروں گا یہ میرا اوپینین ہے کسی اور کا ڈیفرنڈ اوپینین ہو کرتا ہے اوکے اور یہ جو پھر باقی ٹرانزیکشنز ہیں خیر میں نے اوژی ٹی سی پہ آپ سے پوچھا آپ نے پڑھی کلیلی بتا دیا اپنا موقف اور حکومت کا موقف اچھا پھر آ جاتے ہیں باقی جو بینکنگ ان فینینس میں جو آپ کو بینکس نظر آتے ہیں یہ بھی پروفٹیبل بینکس ہیں اور پھر ان کی بھی ان کو بھی چلے ان کے بھی شیئرز آف لوٹ کیے جائیں گے یہ پروفٹیبل ہوئے کیسے تھے پہلے تھی یہ سیکھ کر لینا پروفٹیبل ایسے ہوئے تھے کہ آپ سے یہ بیٹ کر رہے تھے ایک زمانے میں فائنٹین نائنٹی سے بھرے طریقے سے بیٹ کر رہے تھے اور قومی خزانے سے آپ پیسہ دے رہے تھے ان اداروں کو چلانے کے لیے وہ پروفٹیبل ایسے ہن کا مشکل کی چیز نہیں آیا گیا وہ پروفٹیبل ایسے ہوئے اور وہ آج حکومت کو دے رہے ہیں پیسے تو آپ کی جو ٹوٹل انکم ہے اس میں سے ایک بہت بڑی رقم جانتا تھا رہی ہے کہ پہلے پروفٹیبل ایسے ہوئے تھے تو اس وجہ سے جو آج ہم ان کے کچھ شیئرز ہیں ہمارے پاس وہ آنکلوڈ جائے اچھا اور جی اوکی ناو کونگ ٹوٹل ٹی آئی اے اینڈ پاکستان سٹیل مل ٹی آئی اے جتنی جتنی زیادہ اوڈر کہہ سکتے ہیں اوور سٹافنگ ہوئی گئے برانی ابانی ہماری کون لائن نسکنیکٹ ہوگئی ہے زبیر صاحب کے ساتھ ایک بار پھر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر دوبارہ ہمیں وہ نہیں ملتے بارحال ہم کوشش کریں گے کہ آگے جاتے ہوئے آپ کو اور ماہرین سے ان کا پوائنٹ ویو بھی سنوائیں اسی صورت اسی پورے موضوع پر پھلال ایک بیگ کی طرف چلتے ہیں ملتے ہیں شوڈ بیگ کے بعد جو آپ کمپنیزوں کے دس فیصد شیئر جو ہیں آف لوڈ کیے جائیں گے سٹاک ایکسٹینجز پر خاص کر جب ہم بات کرتے ہیں پاور سیکر کی کمپنیز کے دس فیصد شیئر جو ہیں وہ آف لوڈ کیے جائیں گے لنڈن سٹاک ایکسٹینجز پر آپ مجھے بتائیے جو اتنے پرانے ادارے ہیں قومی ادارے ہیں ہمارے جیسے کہ پاکستان سٹیل میلز اور آپ کا تعلق بھی لیبر یونین سے ہے کیا لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح سنس میں جاری حکومت ٹھیک کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مغربی موقع جاننے کی کوشش کی اس ساتھ ایشیو پر عرض یہ ہے کہ پاکستان سٹیل یہ ہے وہ اس ملک کا واحد فلاسازی کا ادارہ ہے اور یہ 30 دسمبر 1973 کو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی ساتھ ایوان شاید الفارلی بٹر میں رکھی تھی بلکل لیکن پہلے سے تہی ایک طبقہ یا ایک شکر کا ادارہ جو ہے اس ادارے کے خلاف رہا کردیس پر سفید آتھی کہا گیا سبھی مختلف حلقابات سے نواز آئے گیا جی نوز آنا کی وجہ سے کیونکہ کرپشن کی بھی نظر ہوئی نا پاکستان سٹیل میں میں وہی ہسکنے لگاؤنا تو 2006 میں تو یہ منافع میں تھا ہی دارہ پھر کیوں بیچا جا رہا تھا پھر ابھی اور بھی منافع بخش کمٹنیز ہیں جنہیں بیچا جا رہے کیونکہ حکومت یہ تو اس کی وجہ کیا ہے نجکاری کیوں سٹیٹ انٹرپرائز کے جو بھی دارے ہیں ان کی نجکاری کیوں گورنمنٹ کیوں نہیں کلاتی ہے نظروں کو گورنمنٹ کا کام روزگار دینا ہے یا روزگار چھیننا ہے نہیں حکومت کہتی ہے میں آپ کو حکومت کا موقع سنا رہی ہوں کیونکہ ابھی ہماری کچھ دیر پہلے زبیر صاحب سے بات ہو رہی تھی جو چیئرمن ہے محمد زبیر صاحب پرائیوٹائزیشن کمیشن آف پاکستان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو ابھی فی الحال کیش کی ضرورت ہے ابھی حالات اس طرح کے ہیں کہ جو ادارے منافع بخش ہے ان کے شیئرز جو ہیں انہیں آف لوڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے اور پھر حکومت کو وہاں سے جو پرسیدز ملیں گی اس سے فائنانس ہوں گی جو جو ہماری ضروریات ہیں نہیں تو پاکستان سیل تو آلڑی نقصان میں ہے تو اس کے شیئر کس طرح آف لوڈ کریں گے آپ نے بات کی نا جو ادارے منافع بخش ہے جب پاکستان سیل مزبی منافع بخشتا ہے یہ پرائیوٹائزیشن کا چرچہ شروع ہوا تھا اب جو چرچہ شروع ہے پرائیوٹائزیشن کا پہلے انہیں داروں کو دیکھا جا رہے جو آلڑی پروسٹیبل ہے منافع بخشتا ہے دیکھیں مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آرہی کہ جون دوہزار پیرہ سے بردار چودہ آگیا یہ آٹھ یا نو ماہ کے دوران پاکستان سیل کو چلانے کی طرف کیوں نہیں سچا جاتا اس کو ریلیف دینے کے لیے کیوں نہیں سچا جاتا پیسے ہی نہیں ہمارے پاس ہم کہاں سے چلائیں گے چار سی ارب روپیہ ہے سو ارب روپیہ لیپ ٹاپ کے لیے ہے سو ارب روپیہ لون دینے کے لیے ہے نوجوانوں کو پاکستان سیل چلانے کے لیے اٹھائی سر ارب روپیہ نہیں ہے کیوں اس پر تو حکومت ہی جواب دے گی جس سے ہفتی ضروریات بھی پوری ہوتی ہے اسے چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے باقی چیزوں کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے مجھے ایک بات بتائیے کہ اس وقت حالت یہ ہے آٹھ مہینے سے کہ نہ تو ادارہ چلانے کے لیے خاموال ہمیں دیا جا رہا ہے نہ ہی ملازمین کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں نہ ادارہ کا پیٹ خاموال سے بڑا جا رہا ہے نہ ملازمین کا پیٹ روٹی سے بڑا جا رہا ہے تو ہم کہاں جائے اچھا آپ یہ بتائیے اگر آف لوٹ کر دیے جاتے ہیں پاکستان سیل ملز کے شہز جو باتی شروع بھی ہوئی ہے اب جو ریولیو جنریٹ ہوگا اور اسے حکومت ہمارے نیشنل ایک سیکٹر کو پائندہ ہوگا نہ ہر سکر میں یہ ناممکنات میں یہ ہے اچھا ساری صاحب یہ بتائیے اگر ادارہ بہتر ہو جاتا ہے تو کیا یہ اچھا نہیں رہے گا اپنی ملزی کی پوری منجمنٹ لے آئے راہ میٹریل آپ خود پروائیڈ کریں پاکستان سیل کو پیسہ نہ دیں تو ادارہ اسی طرح بہتر ہو سکتا ہے اچھا اور اب اس پہ جو باتشیت آگے بڑھ رہی ہے اس پورے معاملے پہ جو باتشیت آگے بڑھ رہی ہے شہز آف نوڈ کرنے کے حوالے سے باتشیت ہو رہی ہے اب کیا کریں گے پاکستان سیل ملز کی پاکستان سیل پیپل ورکر یونین پی بی اے ہے دس ہزار سے زیادہ میند پیشوں نے ایسے چوتھی بار منتفق کیا ہے ہم بنیادی سٹیک ہولڈر ہیں ایس ہزارے کے ہماری مرضی کے بغیر ہماری اجازت کے بغیر حکومت ہی ازارہ نہیں بیچ سکتی اچھا کیا کریں گے آپ کا کیا ردعمل ہوگا وہ جس طرح سے پر گورنمنٹ کی طرف سے اقدامات سامنے آئیں گے اسی طرح کا ردعمل ہی سامنے آئے گا کچھ تو پتائیے نا کیا آپ کا پلان ہے یہ تو ہر ایکشن کا ایک ایک ایکوال ریکشن ہوتا ہے نا تو ایکشن جب سامنے آئے گا تو ایکشن بھی سامنے آجائے گا ایکشن پلان تو سامنے آ چکے نا کہ پلان کیا ہے ایکشن پلان سامنے آیا ہے لیکن اجی تک ایکشن اناؤنس نہیں ہوا افیشلی افیشلی اجی تک نوٹیفائی نہیں ہوا افیشلی اجی تک پاکستان سیل کی نصکاری اناؤنس نہیں کی گئی لیکن پائیکلائن میں تو ہے پرلیفٹس میں کی ہے جب افیشلی یہ اناؤنس کر دیں گے پھر ہم بھی اتنا لائی عمل اناؤنس کر دیں گے انشاءاللہ اچھا تو آپ کہتے ہیں جیسا ان کا ایکشن ہوگا ویسے ہی آپ کا ری ایکشن ہوگا انشاءاللہ اچھا ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں تقریباً دس ہزار افراد ہیں دس ہزار چار سو تو صرف محنت پیش ہے ٹھیک ہے ورکر کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل سیند پندرہ ہزار ہے اس کی ٹھیک ہے اپسٹر ورکر سب ملا کے ٹھیک ہے پندرہ ہزار اچھا اور لیکن اگر یہ پرائیوٹائز نہیں ہوتا یا پھر کہہ لیجئے اس کے جو ایکشن ٹیکنکل ٹرم ہے شیئرز آف لوڈ نہیں ہوتے سٹاک ایکسٹریمز پر تو اسی حالات میں پاکستان سٹریمز رہے گا تو پھر کیا یہ پندرہ ہزار ورکرز خوش رہیں گے ہاں یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے لیکن ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو بھی میر ہے آپ کا جو بھی ارادہ ہے کم از کم اس مل کو چلائیں دوسری بند کر کے پیش کیا رہتا ہے کیا سالوں سے جو صورتحال ہے یہی رہتی کرپشن کی نظر ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا سارے کرپشن کیسز ہیں نہ سکھ پاکستان سی ملک کے لگے پاکستان نہیں ہے نہ سکھ پاکستان بتری صورتحال ہو جائے گی ہاں فالی ٹائم چیک is brought to you by وائٹل ری وائٹلائزنگ بیوٹی سو حسن کو دیکھو نئی نظر سے اس اپڈیٹ اس بھوٹی ہیو بار ڈیٹوڑ سربیوں میں بھی چوبیس گھنٹے لگاتار ہتھازت حسن اقبال کے سرب راہی میں چیئمن ایچ پی سی کی تقریری کا عمل مکمل اکیس امیدوار شورٹ لیسٹ سابق کپتان بخاریونس کہتے ہیں خوشی ہے کہ سابق ساتھی مہین خان کوچ بنا اور امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کہتے ہیں امریکہ مذاکرات کو سبوتاز کرنے کے بہانے رون رہا ہے سربیوں میں بھی چوبیس گھنٹے لگاتار ہتھازت دنسلال اور روزانہ جیנסی کا سکتے ہیں یہی سوالだ میرا جی آپ کنٹنیو کریں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جس ادارے میں روزانہ خنہ سات سے آٹھ کرا روپے کا لَاس ہو رہا ہے بلک Fitness جو کہ مہینے کا دو ڈھائی عرب روپے کا لَاس ہو جس ادارے کا اور آٹھ مہینوں میں تو ویسی وہ سولہ سترہ عرب روپے کا لَاس کر چک ہیں ان کی گورنمنٹ آنے کے بعد ٹھیک ہے نا تو لاؤسز تو اسی طرح اکوملیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں نا جی جب سلو موٹر ایکشن لیا گیا تھا اس ادارے خلاف تو سبیس ارپ کی کرپشن پر لیا گیا تھا آج ایک سو ارپ سے زیادہ ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ باقی جو ہے وہ سارے لاؤسز آ رہے ہیں نا تو جب آپ اس ادارے کی ریہبلیٹیشن کے لیے نہ فنڈ پروائیڈ کریں گے تو definitely لاؤس میں جائے گا جب لاؤس میں جائے گا تو کسارہ بڑھتا چلا جائے گا دیکھیں نا حکومت کہتی ہے ٹھیک اب میری بات سن لیچائا جو حکومت کہتی ہے حکومت کہتی ہے کہ حکومتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اداروں کو چلائے یہ private مات کے جگہ کیا کہہ رہے ہیں مات کے جگہ کیا کہہ رہے ہیں پھر یہ سب آپ ان سے کیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ حکومتوں کا کام ہے تو جب ہم حکومت کہتے ہیں کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے یہ تو پاکستان کا سب سے بڑا سکی جانا ہے اگر یہ پروسس آگے نہیں بڑھتا اور پاکستان سٹیل ملز اور دیگر جتنے قومی ادارے ہیں جو خسارے میں ہیں فیلحال میں تو ان کی بات ہی نہیں کری جو منافع بخش ہے جو خسارے میں خسارے میں رہیں گے اور مزید اور ان کے لاؤسز بڑھ جائیں گے اکیوملیٹ ہوں کے آج تک ہوں مٹھائیں گے پھر آپ لوگ انہی حالات میں بیٹھے رہیں گے قبول ہے یا وہی تو اس کر رہا ہوں نا چار ماہ بعد اب ہمیں ترتالی جنگی نہیں سنتی اگر آگے سے حکومت تو پھر کیا ہوگا کیا کر لیں گے آپ کی طرف سے کیا ردے عمل ہوگا حکومت تو بلکل بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں آپ حکومت ہوتی ہے کہ لوگوں کے انٹریسٹ میں کام کیے جائیں گے لوگوں کے ویل فیر کے لیے ہوتی ہے نا بلکل یہ اپنے سنہا ہوئی نا جو وہ نہ اس کو پتا ہے کہ میرا امپلائی گھوکا سورا ہے لیکن میں یہاں پہ آپ کی بات کرنے کے لیے نہیں ہوں یا پھر ٹھیک یا غلط کہنے کے لیے نہیں ہوں میں آپ سے آپ کا آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں میں نے آپ کو پائٹے کچھ ہی بھی آپ کو ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نہیں ہونے دیں گے پیروٹیزیشن پاسس آگے نہیں پڑے گا اور ہم پیروٹیزیشن کو سورا ہوں یہ کنڈیم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ شیئرز آپ آف لوڈ نہیں ہونے دیں گے جی جی انشاءاللہ اوکے تارک صاحب بہت شکریہ اپنا موقع فتیش کرنے کے لیے لیبر یونین کیا کہتی ہے پاکستان سٹیل ملز پہ یہ آپ نے سنی لیا وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حکومت اپنا ایکشن اناؤنس کرے گی تو ان کی طرف سے بھی ری ایکشن آ جائے گا ان کا کہنا ہے اب تک سوشلس پائپ لائن میں ہے کہ پاکستان سٹیل ملز کے شیئرز آف لوڈ کیے جائیں گے سٹاک ایکسٹینڈز پہ لیکن ابھی تک ایسی کوئی فورمل یا اوپیشل اناؤنسمنٹ نہیں آئی جیسے ہی آئے گی تو یہ بھی کچھ نہ کچھ سامنے ری ایکشن اپنا لے کر آئیں گے وہ کس طرح آئے گا وہ تو کہتے ہیں کہ وقت ہی بتائے گا تو یہ آپ سننے تھے مرزا تارک جاوید جن کا تعلق ہے پاکستان سٹیل ملز کی لیبر ینین سے تعلق ہے اور انہوں نے تمام باتیں کر دی جو یہ کرتے آ رہے ہیں جو ان کے مطالبات ہیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سٹیل ملز میں اور جو طریقے کارے چلانے کا اس طرح چلائیں صحیح سے چلائیں اور اس میں انٹریسٹ کیوں کریں کیونکہ حکومت کا کام ہے یہ کہ ایسا کیا جائے کیونکہ اس طرح بڑا ادارہ ہے یہ لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے شیز آف لوٹ کیے گئے تو بلکل ایسا نہیں ہونے دیں گے فلحال تو ان کا یہ کہنا ہے بڑا سٹرانگ اور کلیر ان کا موقف تھا وہ انہوں نے پیزنٹ کر دیا بارحال اس کی کے ساتھ ہم ایک اور وقتے کی طرف جائیں گے اور واپس آئیں گے تو اس پورے ٹاپک پہ اس پورے ٹاپک پہ ایک اور بار بات ہوگی لیکن ایک مختلف دعویت سے ہم بات کریں گے ایکانومیٹ سے یہ جاننے کے لیے کہ ایکانومی کے حالات اینکہ جاتا ہے کہ ایکنومک ریکاوری ہو رہی ہے اور ایسا کہتے ہیں ہساکدار صاحب اور ایسا کہتے ہیں وزیر آزم جب انہیں ہساکدار صاحب بتا دیں کہ ایکنومیٹ سکبری کی طرف ہم جا رہے ہیں جب ایکنومیٹ ریکاوری کی طرف جا رہے ہیں تو آج تک ابھی تک یعنی اب تک جو آرچ زائد ماں ہو گئے ہیں حکومت کو آئے ہوئے نئی حکومت بنے ہوئے تو کوئی سٹرکشنل ری فارمز کیونی انٹریڈیوز کر آئے گئے ایسا کیوں نہیں ہوا اب تک اور ساتھی ساتھ جب ہم ایکنومک انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہیں تو کوئی پاؤزیٹس سائن نہیں نظر آ رہا کہا جاتا ہے انکلیشن مزید اور بڑھ جائے گی جو بڑی ہے نائنگائی میں اضافہ ہوا ہے غریب اور غریب ہو گیا ہے مزید اور غریب ہو گیا ہے پھر آپ دیکھیں جب بجٹ دیفیسٹ وہ ٹارگٹ بھی نہیں نیت ہو پایا اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں اپنی اور مزید ایکنومک انڈیکیٹرز تو کونسی چیز ہے جو پاؤزیٹس سائٹ سے نظر آ رہی ہے اور کونسی چیز ہے جو پاؤزیٹس کر سکتی ہے پرائیوٹائزیشن ایک امید کی کرن بن کے شاید حکومت کے لیے آئی ہے اور اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب پرائیوٹائزیشن کی آف لوڈنگ ایک شاید کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ان اداروں کو سب سے پہلے آگے رکھا جا رہا ہے جو منافعہ ادارے ہیں جیسے کہ پاؤزیٹس کے کی یا پھر دی لاجسٹ آئل ان گیس ایکپوریشن کمکنی آف پاکستان او جی دی سی ایل اس کے شاید آف لوڈ کی جائیں گے دس کیس اپ لندن سٹاک ایسیس اور یہاں سے جو پرسیز آئیں گی وہ حکومت کی جانے بھی آئیں گے اور پھر حکومت کے کاموں کے لئے استعمال ہوں گی یا پھر فائنائنسن کے لئے استعمال ہوں گی جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اور پھر جب ہم آ جاتے ہیں بڑے اداروں پہ جو ابھی پھر لخصارے میں ہیں جو نقصانات کا سامنا کیے بیٹھے ہیں کافی کچھ سالوں سے پاکستان سٹیل نلز ہو جائے پاکستان انڈی نیشنل ایلائنز ہو جائے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے بھی شیئرز آف لوٹ کے جائیں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ان اداروں میں جو اتنی بڑی بڑی اتنی سٹرانگ لیبر یونینز بیٹھی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں وہ ایسا نہیں ہونے گے تو پھر یہ پروسس آگے کیسے بڑے گا ویسے تو چاروں شوہوں کے جو چیخ منسٹرز ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اس ساری کے پروسس کے لئے لیکن لیبر یونینز کا کیا ہوگا حکومت اس مسئلے کو کس طرح شاکل کرے گی کس طرح سے ہائیل کرے گی یہ تو مقصی پتائے گا اتنی ساتھ ایک وقت سے اس پہ چلتے ہیں ملتے ہیں چھوٹی سو بڑی کے بعد جی ساراکم ڈاکٹر حزان اسکری ویلکم تو دی رائٹ آئنگل ڈاکٹر صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ پتائیے گا جو ابھی کافی دیر سے میں باتشیخ کر رہے تھیں اس پورے معاملے پہ کہ آف لوڈ جھونے جا رہے ہیں کچھ قومی اداروں کے دس پیسد پہلے تو کہا ہے کہ او جی بی سی کے جو لارجس آئل ان گیس ایکسپوریشن کم لندن سٹاک ایکسچینج پہ اس کے دس پیسد شہز آف لوڈ کر دی جائیں گے یہ کیش کاؤٹس کو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ سب سے پہلے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ جو او جی بی سی ہے وہ تو کوئی لقصانات میں تو نہیں جا رہی کیش کاؤٹس کیوں پہلے سے باقی جا رہا ہے یہ جو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کچھ مفادات ایسے ہوں ورنہ جو چیزیں صحیح چل رہی ہیں ان کو وہ پہل نہیں کرنی چاہیے بلکہ جو آپ پہ لائیبیلیٹی ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے بالکل یہ ان لوگوں کو ایک ٹریکٹ کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی اتنا دانشمندانہ قدم نہیں ہے کہ اگر وہاں سے معاملہ شروع کیا جائے جہاں گورممنٹ کو کوئی نقصان نہیں ہے اس کا مطلب باقی جہاں نقصان ہو رہا ہے وہ تو جاری رہے گا بلکل بلکل تو اب آ جاتے ہیں ان اداروں پہ جو نقصان میں ہیں جیسے کہ پاکستان سٹین ہوں سے ادھر کی لیبر یونین پہ بھی ہماری بات چیز ہوئی اور لیبر یونین نے بڑے واضح طور پر اپنا موقع سامنے رکھ دیا اور کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس عمل کو مکمل یا شروع ہی نہیں ہونے دیں گے آف لوڈنگ کی بات کرنے یا مکمل طور پر بیچنے کی بات کرنے یہ جب پرائیوٹائزیشن کی کہانییں سے یہ شروع نہیں ہونے دیں گے پاکستان سٹیل ملز پانچ نہیں نہیں دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے پولٹیکلی یہ معاملہ کس طرح ہینڈل ہوگا پولٹیکلی اس میں نہ صرف سٹیل ملز میں بلکہ جو اور بڑے ادارے ہیں پی آئیے پی آئیے ہے ریلوے ہے اگر ریلوے کی طرف گئے ان اداروں میں یہ جو لیبر فورس ہے وہ پرائیوٹائزیشن کے خلاف ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ملازمین کی تعداد جو ہے ان ضروریات سے زیادہ ہے اور ان کو معلوم ہے کہ اگر پرائیوٹائزیشن ہوتی ہے تو مالکان ان کو فارغ کر دیں گے یا تو حکومت کوئی ان کے لیے کوئی ایسا اٹریکٹیو پیکج دے کہ کچھ لوگ غزہ کارنہ طور پر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں لیکن اگر ایسا نہ ہوا تب میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی طور پر حکومت کے لیے غالباً یہ ممکن نہیں ہوا سکے گا کیونکہ جیسے ہی یہ اس طرف جائیں گے اسی وقت جو ہے یہ لیبر یونینز تمام کی اس کے خلاف سڑک پہ آئیں گی اور حکومت ہماری میرا خیال ہے اتنی مستاقم نہیں ہے کہ اگر یہ کنٹری وائیڈ پروٹسٹ شروع ہوتا ہے وہ اس پروٹسٹ کو رزسٹ کر سکے گی بلکہ پندرہ ہزار تو انہوں نے خود بتایا ہے مرزا تاریخ جاوید انفرمیشن سیکرٹری اپنی اونین کے پاکستان سٹیل میلز پہ کہتے ہیں پندرہ ہزار تو ہمارے یہاں پہ ورکرز ہیں یہ پندرہ ہزار کے پندرہ ہزار اگر نکل ہے سڑکوں پہ تو وہی بات کہ یہ کس طرح ہینڈل کیا جائے گا تیس ہزار کیونکہ خواہش تو ہے حکومت کی پرائیوٹائز کرنے کی لیکن پرائیوٹائز کرنے کے لیے لیبر کا بڑا رول ہے ان کا مستقبل کیا ہوگا دیکھیں نا یا تو حکومت ان کے مستقبل کو سیکیور کرے جو کہ غالباً حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا تو پھر یہ لوگ اتجاج کریں گے اور میرا نہیں خیال کہ حکومت اگر سٹیل میل میں اتجاج شروع ہوتا ہے جو کراچی کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں جہاں پہلے ہی مشکلات ہیں پھر اگر پی آئیے کا ہوتا ہے تو وہ تو ہر سٹیشن پہ ہوگا یعنی نہ صرف کراچی جو کہ ہیڈ کورٹر ہے بلکہ جو دوسرے سٹیشن ہیں پی آئیے کے ہر جگہ آپ یہ چیزیں دیکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ پولٹیکلی حکومت اتنی آسانی سے اپنے اس مقصد کو جو اس کی خواہش ہے کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ پرائیوٹائزیشن کے عمل سے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ایک سو ستر بلین روپیز ان کو ملیں گے یہ ان کا ایک تارگٹ ہے یا خواہش ہے لیکن یہ تب ہی ہوگا آپ کو نہیں لگتا ہوں کہ یہ خواہش پوری ہونے جاری ہے تو پاکستان کی حال ہے اس میں تو میرا خیال ہے حکومت میں اتنی ویل نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے جو ہے جو لیبر کلا ہے یونینز ہیں ان کو مقابلہ کرے گی کیونکہ سب لیبر یونینز اس کے جو بڑے سیل مل ہیں یا بڑے ادارے ہیں ان میں اس کے خلاف ہیں پی آئیے میں تو آفیسز بھی اس چیز کے خلاف ہیں بلکل لیکن گورنمنٹ کو اپروول مل گیا چاروں صوبوں کے چیف منسٹر کی جانت سے کہ وہ آگے بڑے پرائیوٹائزیشن کی آف دی پاور سیکٹر اب اچھا اس پر تو ہم بات کر چکے ہیں ویسے پاور سیکٹر جو ہے وہ جو کیش کا ہوئے پاکستان کی او جی ڈی سی پاکستان پر ٹولی مرسی منافع بخش بڑی بڑی کمپنیا ون از الارجس ان پاکستان او جی ڈی سی تو ہے اب یہ تو آگے بڑھنی آف لوڈ کرنے کے لیے اپنے شہز دردہ سیکسد کے طور پر پھر آگے آ جاتے ہیں بینکس کی طرف بینکس بھی جو ہیں جن کی بات ہو رہی وہ بھی پراکستبل ہیں تھی ساری برانچز ہیں خیر جو بھی ہے پھر اس کے بعد نیشنل اینجی پالیسی ٹو تاؤزن تھرٹین ٹل ایٹین بھی اپروو ہو گئی ہے گزشتہ روز نیشنل اینجی پالیسی کمنٹ ٹو ورڈ جو ہماری حکومت ہے یہ اپنے آپ کو کس طرح سے پوزیشن کر رہی ہے اس طرح کی تمام ڈسٹیشنز لے کے یہ تمام پیسلے کر کے کیا آئیے اپنے لئے کیا آگے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اچھے پیسلے ہوں گے پولٹیکلی ان کے لئے یا ان کو نقصان پہچا سکتے ہیں آنے والے دنوں میں دیکھیں یہ ایک خواہشات کی ایک طویل فیرست ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دوکمنٹ کی جو اپلیٹی ہے اپنے ڈسیجنز کو انپلیمنٹ کرنے کی جہاں پبلک انوالف ہوتی ہے وہاں بڑی حد تک کام ہوتی ہے اور یہ کہ پرائیوٹائزیشن اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن پرائیوٹائزیشن میں دو اور تقاضے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کیا ہے سارے پروسس کی اور پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ منوپلیز نہ کریئٹ ہو جائیں کیونکہ اگر آپ منوپلیز اکنومک منوپلیز کر دیں تو وہ بعض دفعہ اتنی پارفل ہو جاتی ہیں کہ سٹیٹ جو ہے وہ اس کے آگے بیبس نظر آتی ہے تو پرائیوٹائز کرتے وقت یہ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ دو تین گروپس جو ہیں وہ تمام بڑی چیزوں کو اگر کنٹرول کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست کو جو ہیں وہ کنٹرول کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ کافی مشکل کام ہے پرائیوٹائزیشن کا پروسس اس میں لیگل بھی اٹھیں گے تو گورنمنٹ پہلے سے بہت سے معاملات میں الجی ہوئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو ان کی خواہش ہے کہ پرائیوٹائزیشن کا دو ہزار چودہ میں کچھ بڑی پرائیوٹائزیشن کر لیں وہ عملی طور پر ان کے لیے ممکن ہو سکے تینکیس سو مچ ڈاکٹر حسن آج کرے ہمیں ہم سے بات کرنے کے لیے پورے معاملے پہ حکومت کے لیے بہت سے کاریڈورز ابھی کھلے ہوئے ہیں ایک طرف مشرف قداری کے دوسری جانے مذاکراتی عمل بھی چل رہا ہے تحریک طالبان پاکستان سے تیسری طرف دیکھ لیجئے تو حکومت کو ابھی فائنانسن بھی کرنی ہے تمام ان چیزوں کی جب ہم ڈیٹ کی بات کرتے ہیں جب ہم تمام ملک کے معاشی نظام کو چلانے کی بات کرتے ہیں تو یہ سب کیسے ہوگا یہ سیمپل سی بات ہے کہ ریونیو آنا یعنی کمانا بہت ضروری ہے کس طرح چلتی ہے کوئی ادارہ کوئی کاروبار کوئی بھی نظام کوئی معیشت کوئی نیشن کوئی ملک یہ سی طرح چلتا آپ کرتے ہیں تو ہم اپنے راو مٹیریل کو لائے کر رہے ہوتے ہیں آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو کچھ ویلیو اڈیشن کر لیتی ہے اس طرف ہم ایکسپورٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فائنانسنگ کہاں سے ہوگی ان تمام چیزوں کی اب فائنانسنگ کی جب بات آتی تو حکومتوں کے لیے اثر ایک ایزی اور ایک سیمپل سیلیوشن ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے لچس تاری کا وہ ہوتا ہے پرائیوٹائزیشن کا کہ قومی اداروں کو سیمپلی آپ سیل سے لگا دیں یعنی دیچنے کے لیے تیار کر دیں تیار بھی کیا پھر رنگ دیجے دیچنے کے لیے تیار کر کے تو پہلے ری سکرکشن ہوتی پہلے داروں کو منافع بخش بنایا جاتا اور پھر ایک اچھا خریدار ڈھونڈا جاتا مارکٹ میں اچھا بائیر ڈھونڈا جاتا لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہو ایسے رائے کہ حکومت پاکستان کا پلان یہ ہے کہ پاور سیکٹر سے یہ پورا عمل شروع کیا جائے گا اور سیمپل ورڈ آف لوڈ کیے جائیں شہر سکھ پر سب سے پہلا پلان ہے کہ OGDC جو سب سے بڑی oil and gas exploration کپ کی پاکستان کی 10 خیزت شہر آف لوڈ کیے جائیں لندن پر پر پاکستان پر 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 انٹرنیشنل ائرلائن تو پاکستان سیملز کبھی نام آ جاتا لیکن فیلحال گزشتہ روز جو صورتحال دیکھی گئی اس میں کانسل اف پر انٹریس کی میٹنگ ہوئی اور چاروں سوبوں کے پاکستان کے چاروں سوبوں کے چیف منسٹر اپروی لے جئے کہ جی پر 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 سیکٹر لیکن قائم علی شاہ تیج منسٹر سن کہتے ہیں کہ پاور ڈسٹیبیویسن کمسیز کی سپورٹ نہیں کرتے بارحال اب حکومت آگے بڑھ رہی ہے اس پورے عمل کے ساتھ پرائیوٹ کمسیز کے ساتھ آف لوڈ کرنے کے لئے جاری ہے کمسیز کے شیل لیکن سٹارٹ کر رہی ہے آغاز ہو رہا ہے پورے پروسس کا ان کمسیز کے ساتھ جو منافع بخش کمسیز جو شیئر محمد جو شیئر شیئر محمد پرائیوٹ آزیزیشن کمیشن آف پاکستان کے لئے ان کا یہ خاص کہنا تھا بلکل حکومت کو ضرورت ہے اور اس لئے پہلے جو کمسیز منافع بخش ہیں ان کے شیئر کو آف لوٹ کیا جائے گا اور پھر آہستہ آگے آگے بڑھیں گے ان کمیش کی جو منافع بخش نہیں اور یہ وہ کمسیز ہے جو منافع بخش نہیں ہے جن میں بہت زیادہ اوبر سٹافنگ ہوئی ہے بلکہ بڑی بڑی اور بڑی سٹرانگ لیبر ادارے خسارے میں ہیں جن کی بیلنس شیٹ نیگٹیف میں ہیں پھر ان کی جانے پائیں گے کیونکہ ادھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے وہ ہے لیبر یونین کا ان کو کیسے ہائنگی کیا جائے گا تو اس لیے ایزی راستہ کیا لیا ہے حکومت نے ایزی اور سمپل روٹ لیا لیکن اس کے بعد مئیشت سے منسل ایک جو مسائل ہے اور پھر ساتھی ساتھ اس کے چل رہا ہے بلکہ پیرلیل اس کے چل رہا ہے جزی کا بوران اور گیس کی کلت جو دیکھی جاتی ہے اور اس سے کس طرح سے عام پاکستانی کس طرح متاثر ہو رہا ہے کس طرح پاکستان کے تمام چھوٹے اور بڑے اور ساتھی سنتے کس طرح افیکٹ ہو رہی ہیں کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں یہ تمام مسائل ساتھ ساتھ ہیں تو حکومت کے لئے سال دو ہزار چودہ کس طرح سے رہے گا اس کے تو آپ نے سنی یہا کہتے ہیں بہت چھے مسائل در پیش ہوں گے لیکن پرائیوٹیزیشن کا عمل جیسے کہ ڈاکٹر حسن ازکری اسکتام کی طرف کہا کہ شاید اس کی کیجی سے نہ بڑھتا وہ نظر ہے جتی کیجی سے حکومت جا رہی ہے اس ٹریک سے کل دوبارہ آپ سے شیویت ملاقات ہے جیسے تو سنی ٹریک پر